موسکار ای بی سٹار نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سوہنسنگ وقت اوچلا ہے آپ کا راج آپ کے خبروں کا جس میں سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی عدالت میں سملہنگکتہ پر چل رہی سنوائی کی دراصل سملہنگکتہ پر سب سے بڑی عدالت میں بحث چل رہی ہے لیکن سب سے بڑی عدالت میں بحث کے دوران کی گئی ٹپنیوں پر کئی ساماجک سنگٹھنوں کے پرتنیدھیوں نے چنتہ جاہر کی ہے کئی ساماجک سنگٹھنوں نے ماملے کو لے کر پردرسن کیا اور سچی والے پہنچ کر راشت پتی اور سی جے آئی کے نام ہرسی آرپور ایس ڈری ایم کو گیاپن سوپا گیاپن کے ذریعے ساماجک سنگٹھنوں نے کہا ہے کہ ویوہا ایک سنسکار ہے ساماجکی سب سے چھوٹی اور مہتوپون اکائی پریوار کا پالن پوشن کر ونس کو آگے بڑھانا یہ ہی ویوہا کا مولرت ہے اس لئے سملہنگکتہ سنگٹھنوں کی مانت ہو سملہنگکتہ کو کانونی سمانتہ دینا بھارت دیش کی پرمپراؤں، مانیتاؤں اور سانسکرتک مولیوں کے خلاف ہے ایسا ہونے سے کانون ویوہا پرکریہ کو کمجور کرے گا اور یہ پریوار کی ویوہا پر کٹھا راگھات ہوگا دھارمی سوطنترتہ کا ادھیکار دیتا ہے نکی دھرمانتران کا ادھیکار اس پرکار گلت ریپریجنڈ کیا گیا ہے وہ یہ بہت آدھیوازی پریچھتر ہے اس پریچھتر میں آ کر اس پرکار کا سروازنگکتہ بیٹھ دینا گھر نندنی ہے اور اس پرکار کے جو انشیدوں کو گلت ملکیت کرتے ہوئے گلت باتیں بیٹھ دینا یہ گلت بات ہے جو سماج میں آدھیوازی پریچھتر بہول ہونے کی قران ایسے بائٹ دے کر اس کا نجاک پیدا اٹھائے جاتا ہے ایسے اس تحت میں تسممت میں بھی ہم نے آپ نے اپنے اپنے ایک پریچھتر بھی جو تھانپرباری مہدائی کو دیئے ہیں اس میں کلے خیت کی ہے یہاں پہ مدھیا کترن کرتے ہوئے اور کئی آدھیوازی چھتر میں جس پرکار کا ایک ویمرستہ پھیلانے کا ان کا ایک پوسیس راہ ہے اس کا ہم نندہ کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک اپلکیسن دیتے ہوئے ماننی ہے ہمارے تھانے دار مہدوے کو ایف آیار کرنے کے ہم لوگ آوی دن 36 گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بگیل نے پورو ویدھائیق لکشمن ستپتی کی پرتیما کا ناورن کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ لکشمن ستپتی کا جیون یواؤں کے لیے کسی پریڑنا سکم نہیں ہے بتا دیں کہ سورگیہ لکشمن ستپتی دو بار بسنا سے کانگریس کے ویدھائیق رہے تھے ان کا جنم 1937 میں ہوا تھا لکشمن ستپتی نے کونڈا گام دھمتری بیمیترا اور سورائی پالی میں بطور سکشک کام کیا وہ یوگی گریڑا پر سکشک کے ساتھ باسکٹ بول کھیل کے راشو نرنائک بھی رہے رائیپور میں سکشک رہتے انہوں نے اللب کے بڑھائی بھی کی اور پرکھر ادھیوقتہ کے روپ میں اپنی پہچان بنائی لکشمن ستپتی پہلی بار 1972 اور دوسری بار 1977-78 میں بسنا سے ویدھائیق چنے گئے تھے سکشک کے پرچار پرسار کے لیے انہوں نے فلجھر سیوہ سمیتی سرائی پالی کی کمان سنبھالی تھی ان کا ندھن 6 جون 2016 کو ہوا تھا آج ایک ایسے راج نیتا جنہوں نے پوری جیوان جنتہ کے لیے کسانوں کے لیے عرباسیوں کے لیے انسوچی جاتی کے لیے پورا جیوان انہوں نے سمرپت کیا اور ایک ایسے راج نیتا جو جو بات دل میں ہے وہی جمعان اور کھری کھری بات کہنے میں پت پتی جی کہ کوئی سانے نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہمیشہ وہ اپنے بات جھڑتا کے ساتھ مجبوتے کے ساتھ رکھے تھے سامنے چاہے کتنا بھی بڑے بیٹی کیوں نہ ہو وہ دارتے نہیں تھے جھجکتے نہیں تھے بی جے پی کے چھتیزگڑ پرباری اوم پرکاش ماتھور بستر پہنچے اس دوران بی جے پی کارکرتاؤں نے ان کا جوردار سواغت کیا آسنا سے لے کر جگدلپور تک بائیک ریلی بھی نکالی گئی اوم پرکاش ماتھور نے بی جے پی کاریالے میں پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی اس دوران انہوں نے کارکرتاؤں کو کیندر سرکار کی یوجناوں کو جنتہ تک پہنچانے کے نردیش دیئے کارکرتاؤں سے ان کی پریشوانیاں بھی پوچھیں اور آگامی چناف کو لے کر جی جان سے جھٹنے کے لیے نردیش شد کیا ہے گرمیوں کے موسم میں پانی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سرکار نلجل یوجنا چلا رہی ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ بھی کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سکتی جلے کے مال خرودہ جلا پنچائت کے انترگت آنے والی امندولہ گرام پنچائت کے لوگ بون بون پانی کے لیے ترست نظر آ رہے ہیں پانی کی پریشانی کو لے کر گرامیڑوں نے جلا پنچائت کے مکھے کاریپالن ادھکاری سے بھی شکایت کی لیکن چار مہنے بعد بھی گرامیڑوں کی پانی کی پریشانی دور نہیں ہو سکی ہے گرامیڑ مہلاوں نے پانی کی پریشانی کو لے کر چندرپور ویدھایہ کا رام کمار یادو سے بھی شکایت کی تھی لیکن ابھی تک گرامیڑوں کی سمسیاں کا سمادھان نہیں ہو سکا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب کروڑوں روپے یوجناوں پر خرچ کے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود گرامیڑوں کی سمسیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں پانی کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے لوگ پانی کی قلت جھلنے کو مجبور ہیں تو ایسے میں ان کروڑوں روپےوں کو خرچ کہاں پر کیا جا رہا ہے یہ بڑا سوال اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے بولٹین میں بعد 36 گٹ کے جگدلپور کی جہاں وشوہ ہندو پریصد نے کرسٹین فورم کے ادھیاکش کے خلاف موچا کھول دیا ہے کرسٹین فورم کے ادھیاکش ارون پرنالال کے خلاف بھڑکاؤ بیان باجی کرنے کا آروپ لگایا ہے اور معاملے کو لے کر پریشتاسن کو گیاپن بھی سوپا ہے وشوہ ہندو پریصد کا کہنا ہے کہ ارون پرنالال نے دھرمانترن کو لے کر لوگوں کو گلت جانکاری دی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ انوچھے 25 دھرمانترن کا ادھکار دیتا ہے جو کسی اپرات سے کم نہیں ہے لہٰذا وشوہ ہندو پریصد نے ارون پرنالال کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے جو کسی اپرات سے کم نہیں ہے جو کسی پرکار کا دھرمانترن نہیں ہوا ہے جبکہ گاہوں میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ جگہ جگہ پر چھرچ بنا ہوئے جگہ 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 پر پورے آدھیوازی سماج میں ایک وین میں اس طرح خیل رہا ہے اور ہمارے جو دیوگوڑیاں ہیں اس میں ان کا کسی پرکار کا سائیوگ نہیں ہے اور ہمارا انہوں نے پہلے سے ہی ہر پرکار کا بحیثتار کر کے رکھا ہوا ہے ادھکش جو آئے ہوئے تھے ارون پرنالال کے دوارا پیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی سوڑان کا اچھے پچیس دھرمانترن کرتا ہے اس بات کا قتن کیے ہیں انہوں نے تس سمبند میں ہم نے شکایت پر شکایت آوردین پر اس کا اولیک کیا ہے اس کو غلط ریپریجنڈ کیے ہیں جبکہ انہوں نے پچیس جو ہے کیونکہ دھرمی سوطانترن کا ادھکار دیتا ہے ناکی دھرمانترن کا ادھکار اس پرکار غلط ریپریجنڈ کیا گیا ہے وہ یہ بہو آدھیوازی پریچھتر ہے اس پریچھتر میں آ کر اس پرکار کا ساروازین کو اس کا بیٹ دینا گھر لندنی ہے اور اس پرکار کے جو انہوں نے غلط باتیں بیٹ دینا یہ غلط بات ہے جو سماج میں آدھیوازی پریچھتر بہول ہونے کی قرآن ایسے بائٹ دے کر اس کا نجات فائدہ اٹھائے سکتا ہے ایسے اسکتے میں تصمد میں بھی ہم نے اپنے 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 ریپلکیشنڈ میں جو تھانا پر باری موزہ کتوالی کو دیئے ہیں اس میں اُلے کھت کیے ہیں ریواری میں ایک بار پھر آنگن باری کارکرتاؤں کا پردرسن دیکھنے کو مل رہا ہے بالواری کا اسکیم کے خلاف آنگن باری کارکرتاؤں نے یوجنا کو رد کرنے کی مانگ کی ہے اور ماملے کو لے کر مکہ منتری کے نام ایس ڈی ایم کو گیا پن سوپا ہے آنگن باری کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ یا تو آنگن باری کھنڈر کا نام بدل کر بالواری کا رکھ دیا جائے انیتہ اس یوجنا کو لاغو نہ کیا جائے آنگن باری کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ وہ سب ہی یوجناوں کے تحت اپنے دائیتوں کو پوری نسٹھا اور ایمانداری کے ساتھ نبھا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود سرکار سمیس پر سنٹروں کا کرایا اور خانہ پاکانے کے لیے رسوئی گیس لینڈر تک کے پیسے نہیں دے رہی ہے کئی محلاؤں کو سمیس پر پگار نہیں مل پا رہی ہے لیکن اس کے باوجود سمیس پر رہی ہے جو انہوں جو ہمارے 3 سال سے 6 سال تک کے بچے جو ہمارے آنگن واری میں آتے ہیں ان کو سکول میں پرائیوری سکول میں ایڈمیسن کے لیے بول رہے ہیں تو ہمارے آنگن واری میں بچے کہاں سے آئیں گے جو کیام ہمارا جو سواستے ویباق کا جو ہم ساری سیوائے دیتے ہیں ہماری تو بہت ساری سیوائے ہیں تو اس لیے اور جو سیم صاحب نے جو آنگنواری کے پرتی جو ایک ویڈیو میں گاؤں گاؤں جا کر ہمارا رود کیا ہے کہ آنگنواری کو بند کیا جائے کون کو نہ تو میں سیم صاحب سے پنچنا چاہوں گے صاحب آپ کسی بھی گاؤں میں جا کے کسی بھی بھاگ کے پرتی بول دو آپ کھڑے تو جنتا ہر ایک کے بارے میں کرتے گی ہم نے پردرسن یہ کیا ہے جو بالوارٹی کا کا جو انہوں نے اپنا برو گندم رچا رکھا نا کہ ہم کو بالوارٹی کا کو اس طرح مطلب اس میں سکولوں میں سمایو جن کرے گی وہ اس پہ ہمارا پور جور ویرود کرنے کا اگر آج نہیں ماننے آج ہم نے کیا پندیا تو ہم نے سڑک کرنا پڑے گا اور اس کا پورا بھی رود کرے گی اور جو ہم نے پیچھے کیا پندے دی ہے کہ ناسل کے پیسے ابھی تک نہیں آئے ہیں نہ سیلنڈر کے پیسے دیئے ہیں اور دوسرا ہماری بینوں کے کئیوں کے کراہ رہ رہے ہیں تو اپنے گیل سے بگت رہی ہیں زیادہ تر ہی دو مائلہ ہیں وہ کہاں سے کیسے کیسے ان کا دو کر دی ہے اس پہ تو دیان نہیں دیا جرد فالتو کی باتوں کے دیان دیا جرد ہے روحتک کے سامپلا میں جونئر انجنئر کے خلاف کرمچاریوں کا پردرسن دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل جونئر انجنئر پر کرمچاریوں کو پرتاڑت کرنے کا روپ لگا ہے تو روحتک کے سامپلا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں جسیہ کے جئی کے خلاف کرمچاری پردرسن کر رہے ہیں بتا دیں کہ جسیہ، بھالوٹ، چھارہ، حسنگڑ اور سامپلا سب ڈیویجن کے کرمچاریوں نے جئی کے خلاف پردرسن کیا ہے اور جئی رام کلا پر کرمچاریوں اور جنتہ کو مانسک روپ سے پرتاڑت کرنے کا روپ لگایا ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ ماملے کے لکھت شکایت کرنے کے بعد بھی نگم مینجمنٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے بتا دیں کہ HSEB ورکر یونین بیس تاریخ سے ماملے کو لے کر پردرسن کر رہی ہے اس موقع پر جوائنٹ سیکریٹری پریم سنگھ نے کہا کہ اگر جئی رام کلا کو روحتک سرکل سے باہر نہیں کیا گیا تو دھرنا پردرسن سرکل اس طرح تک پہنچے گا اور اگر اس دوران لوگوں کو بجلی سے جڑی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اچھ ادھکاریوں اور نگم مینجمنٹ کی ہوگی دھرنا چل رہا ہے یہ بیس تاریخ سے کرمچاری جسریہ تھا سبی نوٹیو اس نے آج یہ نیوٹ میں آیا ہے ایکسن اوفیس میں یہ ایک جئی کے خلاف ہے جو جئی کرمچاریوں کو تنگ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے خوش نہیں ہے ماملہ شریع ہے کہ جو جو جئی ہے رام کلا جئی ہے جو فلال جسی ہمیں تینات ہے اور اس کا جو رویہ نا کرمچاریوں کے پرکیوں بہت غلط ہے کرمچاریوں کو ہمیشہ تنگ کرتا ہے اور اب ادرباشہ کا پریو کرتا ہے اس کے خلاف کئی بار شکاری بھی دے چکے ہیں پر جو ادھکاری اس کا کچھ بھی نہیں کر رہے اور جسی ہمیں جو گاؤں ہیں ان کے جو سرپنس ہیں اور ایک پلوک سمیتی کا چیرمن ہے اس کے ساتھ بھی اب ادرباشہ پریو کیا اس نے بھی لکھت میں دی ہے تیزگر کے جانجگیر چاپا میں ایک یوک نے اسٹریٹ ڈاگ کی بے رہمی سے پٹائی کی اور پھر اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جسے ناراج پشو پریمی نیلا اپتھانا پہنچے اور یوک کے خلاف کارروائی کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا پولیس نے آروپی یوک کے خلاف پشو کروڑتا ادھنیم کے تحت کارروائی کی ہے بتا دیں کہ سوشل میڈیا پلیٹفارم پر کنہائی بند گاؤں میں ڈاگی کی بے رہمی سے پٹائی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد بیلاسپور کی رہنے والی پشو پریمی ندھی نے اس کا ویروت کیا ان کا ساتھ دینے کے لیے جانجگیر چاپا ستھی رائیگر کے ساتھ ساتھ بیلاسپور جلے سے بھی پشو پریمی ایس پی سے ملنے پہنچے اور آروپی یوک کے خلاف کارروائی کی مانگ کی پولیس نے گھائل ڈاگی کو علاج کے لیے پرشو چکت سا اسپتال بھیج دیا ہے آروپی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے انسٹاگرام میں ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی اجیت یادو نام کے ویکتی نے اپنے انسٹاگرام کے سٹوری میں ایک ڈاگ کو بری طرح سے مارتے ہوئے پوشٹ کیا تھا خود اپنے ہی اکاؤنٹ میں اور اس کی جانکاری مجھے رات میں ملی ہم صوبہ یہاں جانجگیر کے لیے نکل گئے میں بلاسپور میں رہنے والی ہوں گھائل جیو جنتو کی سیوہ کا کارے کرتی ہوں میرا نام نیدھی تیواری ہے اور جیسی مجھے خبر ملی میں نے جتنے بھی جیو سیوہ مجھ سے جڑے ہوئے سب کو میں نے انفارم کیا ابھی رائیگر سے یہاں پہ جیو پریمی آئے ہوئے سکتی سے آئے ہوئے ہیں اور جانجگیر سے دور دور سے لگ بھگ 40 سے 50 یہاں پہ انیمل لورس اکٹھے ہوئے اور ہم نے شکایت درج کی ہے کہ اس کتے کو انصاف دلائیا جائے کیونکہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے آپ کا دل دہل جائے گا اتنی بری طرح سے اس انسان نے اس کو مارا ہے اس میں تانا چوکی نیلا کا پرکڑ ہے جس میں ایک رام کنائی بند ہے کنائی بند میں ایک ویکتی کا ویڈیو وارل ہوا جس میں ایک کتے کو بہت بہرمی سے مارتی بھی بتایا تھا جس کی کرتا کے سمبند میں پراتھیا دوار ریپورٹ آیا کہ ان کے پیدانی کروا ہیے تو ریپورٹ آیا جس پر 289 اور 11 پرشو کرتا دینیم کے تاتھا پرات پنجیبت کیا گیا ہے اور کنائی بند میں اجید ہیادو جو اس کرتا کے سمبند میں ان کے پراتھ ساکش ملنے ملے ان کے برد نیہ گریمان لے کے ان کو ماننے نیالم پیش کیا جا رہا ہے 36گر کے جانجگیر چاپا سے سڑک حادثوے کے خبر سامنے آ رہی ہے دو بائیکوں کی ٹکر میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے حادثہ نواغر تھانے علاقے میں دھنیلی امورا روڈ پر ہوا ٹکر اتنی جبردست تھی کہ ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی وہیں ایک مہلہ اور تین پوروس گھائل ہو گئے تھے گھائلوں کے علاج کے لیے جلاس پتال میں بھردک کیا گیا تھا جہاں ایک مہلہ اور ایک یوک کو بھی ڈاکٹروں نے مردگوشت کر دیا دونوں مرتک یوک بھڑے سرگاو کے جبکہ مہلہ بلائیگر کی رہنے والی تھی 36گر کے لورمی میں پرشتاشن کی سراہنے پہل دیکھنے کو ملی ہے پرشتاشن نے دیویانگ بچوں میں اپکرن باٹے ہیں دراصل سرکار کی یوجنہ کے تحت بی آر سی بھوان لورمی میں اپکرن ویترن کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا اس دوران دیویانگوں میں ٹرائسائیکل، ویلچوئر، شرون ینتر، بریٹ کیک سمارٹ سکین، لو بیجن بچوں کے لیے لو بیجن کٹ بانٹی گئی ساتھی دیویانگ بچوں کے ماتا پتا کو اپکرن کے رکھ رکھاو اور اپیوں کو لے کر بھی جانکہ رہ دی گئی آپ کا راجی آپ کی خبروں میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ فیلحال دیجئے عزازت نمسکر موسیقی